نمسکار میتروں آئیے ہندی صاحب سودھا چینل میں آپ کا سواغت ہے آج ہم سورداز جی کے جیون پرچے کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سورداز جی کو ہندی کعب جگت میں سور کہا جاتا ہے حرطہ سوری کے سمان چمکنے والے سورداز جی ہیں ان کے بیشے میں کہا جاتا ہے سور سور تلسی سسی اڈگن کے سوداس ادھکوی خدیوت سمجھا ہتاں کرت پرکاس تو آئیے سورداز جی کے جیون پرچے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں سورداز جی کے جیون ورت پر تو پیارے دوستوں ان کا جنم سن 1478 رسوی میں آگرہ سے مطورہ جانے والی سڑک کے کنارے اسثیت رونکتہ نامک گاؤں میں ہوا تھا کچھ بھی دوان ان کا جنم دلی کے نکٹ سی ہی نامک گاؤں میں مانتے ہیں ان کے پریوار کے سمبند میں کچھ پتا نہیں چلتا ہے ارثات ان کے گھر پریوار کے بشے میں کچھ بھی گیات نہیں ہے بچپن سے ہی یا بیرکت ہو گئے تھے سنیاسی ہو گئے تھے تتھا گاؤ گھاٹ پر رہ کر پربو کے بھجن گایا کرتے تھے ایک بار بللوہ چارج سے بھیٹ ہونے پر انہوں نے ارثا سورداز جی نے انہیں اپنا سورچت پد سنایا اپنا بنایا ہوا پد سنایا جس کے پسچات ارثات تت پسچات بللوہ چارجی نے ان کو اپنے سسسی کے روپ میں سویکار کر لیا تتھا انہیں سریکرن جی کے بھجن گانے کے لیے گووردھن پربت پر بنے سری ناتھ جی کے مندر میں کرتن بھجن کرنے کے لیے رکھ دیا بللوہ چارجی کے پتر گوسوامی بیٹھل ناتھ جی کے دورہ آٹھ کرشن بھکت کبھیوں کا سنگٹھن بنایا گیا جسے اشت چھاپ کے نام سے جانا جاتا ہے سورداز اشت چھاپ کے سروسیشت کبھی تھے یعنی کہ اشت چھاپ کی سندچنا کس نے کی تھی اگر پرشن پہنچا جاتا ہے تو آپ لوگ بتائیں گے بللوہ چارجی نے تو اس کے سروسیشت کبھی کون تھے سورداز جی تو یہ پرشن آپ کے ایک ایک نمبر کے پریچھا میں بھی پہنچے جا سکتے ہیں تو آئیے اب بات کرتے ہیں سورداز جی کی مریتو کے سمبند میں تو دوستوں سن پندرہ سو تیرہ سو تیرہ سوی میں گووردھن کی تلہٹی میں اسٹھت پارسولی نامک گرام میں خنجن نین روپ رس ماتے یہ پد ہے اس کو گاتے ہوئے سورداز جی نے انتیم سانسے لی تھی ارثات گولوکواسی ہو گئے تھے وہی اب بات کرتے ہیں ان کی رچناوں پر تتھا ان کی بھاساسیلی اور الانکار یوجنا پر پیارے بچوں سورداز جی کے تین گرنط ہیں نمکھت گرنطوں میں سے جیسے پہلا ہے سور ساغر دوسرا سور سارا ولی اور تیسرا گرنط ہے ساہت تلہری آیت تین گرنطوں کے بارے میں جانتے ہیں تو سور ساغر میں سوہ لاکھ پد ہیں ارثات سور ساغر سوہ لاکھ پدوں کا سنگرہ ہے جس میں دس ہجار پد ہی اپلد ہیں ارثات اب تک کے اول دس ہجار پد ہی اپلد ہو پائے ہیں سور ساغر میں سریمت بھاگوت کا پربھاو پر لچھت ہوتا ہے ارثات سور ساغر میں جو پد ہیں اس میں سریمت بھاگوات گیتہ کا پربھاؤ ہے دوسری رچنا ارثہ دوسرے گراند سورسارا ولی کی بات کرتے ہیں تو یہ سورداز کی بیواد آسپت کرتی ہے اس پر بیواد ہے کچھ بدوان سورسارا ولی کو سورداز کی کرتی مانتے ہیں اور کچھ بدوان نہیں مانتے ہیں تو اس میں کل گیارہ سو سات چند ہیں بات کرتے ہیں ان کی تیسری رچنا پر ساہیت تلہری سورداز کے 118 درشت کوٹ پدوں کا سنگ رہا ہے یعنی اس میں کوٹ پد ہیں اس میں بھکتی کا ویویچن اتھوانیتی کا ویویچن نہ ہو کر کے نائک نائکا وڑن اور علنکاروں کا لچھن تتھا ویویچن ہوا ہے اب بات کرتے ہیں سوردازی کے دورہ نیرمیت پدوں میں رش چندیوں علنکاری ہو جنا کی تو سوردازی کی رچناوں کی بھاستہ برج ہے برج بھاستہ میں ان کی رچنائیں ہیں تتھا سوردازی کے دورہ رچت سبھی پد گے پد ہیں ان پدوں میں مادھر رگوڑ کی پردھانتا ہے حرثات سننے میں بہت ہی آنند آئی ہیں ان کے دورہ وڑنیت پدوں میں سوچم درشت کے ادھپتی کے کارن ہی حرثات سوچم تتوں کے بیویچن کے کارن ہی آلوچک ان کے اندھا ہونے میں سندےہ بیقت کرتے ہیں حرثات سبھی آلوچک کے مانتے ہیں کہ جتنا سوچم وڑن سورداز نے اپنے کابی میں کیا ہے اس لئے سورداز اندھے نہیں ہو سکتے ہیں ایسا آلوچکوں کا ماننا ہے آگے دیکھتے ہیں ان کے سبھی پد سنگیت میں سرل ایوم پربھاو پورن ہیں سمست رچنائے مکتک سیلی کی رچنائے ہیں کنطو سورش آگر کے مکت پد بھی پربند کابی کے جیسا آنند پردان کرتے ہیں مکتک سیلی حرثات مکت ہو کر کے رچنائے کی ہیں لیکن کچھ کابی ہیں جو سورش آگر میں جو پد پرستط کیے گئے ہیں وہ پد پربند کابی کے جیسا آنند پردان کرتے ہیں کیونکہ ان پدوں میں مہا بھارت کے پربند آتمک سیلی کو سنجھو دیا گیا ہے تو یہ پد پربند کابی کے جیسا آنند پردان کرتے ہیں تو سورش آگر تو مانو واسل اور سنگار کا ساگر ہے ان کی اندھی آنکھوں نے جیسا بھاؤ اور سوندر روپ سوندر پرستط کیا ہے ویسا کسی اندھی نے نہیں کیا ہے ارتھات ان کی آنکھوں نے جیسا بھاؤ سوندر اور روپ کا سوندر چترن کیا ہے ویسا کسی اور نے نہیں کیا ہے تو ان کے جیسا کبھی نہ تو بھی تک ہوا ہے نہ تو بھوش میں مانا جا سکتا ہے تو دوستو میرے دوارا بنایا گیا ویڈیو آپ کو کیسا لگتا ہے یا آپ کو ویڈیو اچھا لگا آپ کو ویڈیو گیان وردھک لگا تو آپ میرے چینل کو سبسکر کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور میرے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں آگامی پر اچھاؤں کے لیے یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی لاپ پردان کرے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار